محبت کا معاملہ بیٹوں کے نام آپ کو بتاتی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صحاب زادے کا نام ہے زید ایک کا نام ہے حسن مثنہ یعنی حسن دا سیکنڈ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے نام پر رکھا لیکن اسے حسن دا سیکنڈ کر دیا حسن مثنہ اور اسی طرح ایک بیٹے کا نام ہے حضرت حسن کے حسین اللہ اکبر اسی طرح حضرت حسن کے ایک بیٹے کا نام ہے طلحہ میں آپ کو یہ نام بتا رہا ہوں ذرا ایک چیز پر اور غور کیجئے گا جنگ جمل میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جہاں پر تھے اور حضرت علی جہاں پر تھے اس واقعے کے بعد لوگ عجیب سی جو باتیں کرتے ہیں حالانکہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں اور دیکھیں حضرت حسن نے اپنے بیٹے کا نام طلحہ رکھت سبحان اللہ اس بات کا رد کرنے کے لیے کہ تم صحابہ کرام میں اور اہلِ بیعت میں جو تم تفرق کے بازیاں کرتے پھرتے ہو ہم تو ان کے ناموں پہ نام رکھتے ہیں اپنی اولاد کے اچھا اب آ جائیں حضرت حسن کے ایک اور بیٹے کا نام ہے اسماعیل ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ دیکھ رہے ہیں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام بھی کیا تھا عبداللہ یعنی حضرت حسن نے اپنے ایک بیٹے کا نام اپنے نانا کے والد کے نام پہ رکھا سبحان اللہ اچھا اسی طرح ایک بیٹے کا نام ہے حمزہ عزورت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اچھا ایک نام پہ رہاں رکھا اسی طرح ایک بیٹے کا نام ہے عبدالرحمن یاد ہے آپ کو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جن کا بڑا قلیدی کردار تھا اس وقت جب حضرت عثمار رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو دیکھیں یہ نام بھی داخل ہو گیا اسی طرح یعقوب اسی طرح ایک بیٹے کا نام ہے ابو بکر ہاں جی حضرت حسن نے اپنے ایک بیٹے کا نام کیا رکھا ابو بکر اگر ان کو کوئی حضرت ابو بکر سے مسئلہ ہوتا جسے فدق کے معاملے کو بہت اچھالا جاتا ہے جس کے لیے جس کی تفصیلات میں نے آپ کو فدق کی پلیلسٹ میں دے دی ہیں تو کیا وہ حضرت ابو بکر کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھتے اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ گھر کا دروازہ جلا دیا اور اندر گھس آئے اور بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا حمل ضائع کر دیا اور ان کو زخمی کر دیا اور اس میں ان کی پھر شہادت ہو گئی چند ماہ کے بعد اگر یہ معاملہ ہوتا تو کیا حضرت حسن اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتے حضرت حسن کے بیٹوں کے نام ہی کوئی دیکھ لینا تو اسی سے بات بڑی واضح ہو جاتا اللہ اکبر اللہ اکبر اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیوں کے نام ایک بیٹی کا نام اپنے اپنی والدہ کے نام پہ فاطمہ رکھا اسی طرح ایک بیٹی کا نام ام سلمہ رکھا جو ام المومنین بھی ہیں اسی طرح ایک بیٹی کا نام ام عبداللہ ایک بیٹی کا نام ام الحسین اور ایک بیٹی کا نام ام الحسن امام حسن کی جو نسل ہے ان کے چار بیٹوں سے چلی ایک زید ایک حسن ایک حسین اچھا حسین رضی اللہ عنہ جو امام حسن کے بھائی ہیں امام حسین ان میں اور حسین جو امام حسن کے بیٹے ہیں ان میں فرق کرنے کے لیے حسین الاثرم لکھتے ہیں جو حضرت حسن کے بیٹے ہیں نا ان کو لکھتے ہیں حسین الاثرم جیسے حسن مثنہ لکھتے ہیں حضرت حسن اور ان کے بیٹے کے نام میں فرق کرنے کے لیے تو حسین الاثرم اور عمر بن حسن یہ جو چار بیٹے ہیں نا زید حسن مثنہ حسین الاثرم اور عمر ان سے آگے نسل جاری ہوئی مگر حسین الاثرم اور عمر بن حسن کی نسل جو ہے اس کا سلسلہ ختم ہو اب دنیا میں جتنے حسن اولاد حسن موجود ہیں وہ یا تو حسن کے بیٹے زید سے ہیں زید ابن حسن سے یا پھر حسن مثنہ سے ہیں حسن مثنہ ابن حسن ان کی اولاد باقی ہیں اسی طرح حسن کی ایک اور بیٹے کا نام بیاتا ہے قاسم حضور کے بیٹے تھے نا قاسم ان کے نام پر بھی انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا میں چونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد ہوں جو کہ آپ اولاد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نصب امام حسن تک وہ میں ایک الگ درس میں آپ کو بتا چکا ہوں تو خیر بہرحال یہ بڑی ایک امپورٹنٹ انفرمیشن ہے جو آپ تک پہنچانی بڑی ضروری ہے اس لیے یہ درس میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں مختلف انگلز ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اچھا بعض مورخین کے نزدیک حضرت حسن کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہو گئے ان میں ایک عمر بن حسن تھے ایک قاسم بن حسن تھے اور ایک عبداللہ بن حسن تھے بعض مورخین کے نزدیک یہ بیٹے ہیں اور بعض مورخین کے نزدیک ایک نام کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ قاسم بن حسن عبداللہ بن حسن عبداللہ الازغر بھی جنہیں کہتے ہیں اور ایک ابو بکر بن حسن تو یہ اختلاف ہے ناموں کا بارال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تین صاحب زادے جو ہے وہ کربلا میں شہید ہو گئے اور یہ تمام صاحب زادے جو ہیں یہ تابعین میں سے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کیا کرتے ہیں کہ حضرت حسن کے دو صاحب زادے حضرت زید ابن حسن اور اسی طرح حسن مثنہ ابن حسن ان کے بارے میں ان کی اولاد کے بارے میں ذرا مختصر آپ کو میں انشاءاللہ دو الگ الگ دروس کی صورت میں پھر بتا دوں گا تاکہ آپ کے علم میں یہ بات بھی آ جائے کہ ان دونوں کی اولادیں کیا ہیں کون ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلے آپ کو اگلے آپ کو مکنے کے لئے اور اسب سے اگلے آپ کو سائل سات قدری